بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں کیرن اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تیسٹی دیسی ریسپیز آج میں آپ کے لئے پیزا کٹلٹس کی ریسپی لے کر آئی ہوں تو چلیے پیزا کٹلٹس بنانا شروع کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کو بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو پیزا کٹلٹس بنانے کے لئے میں نے لیا ہے آلو آدھا کلو بوائل کر کے کدوکش کیے ہوئے ایک کپ میں نے لیا ہے بوائل کر کے شرٹ کیا ہوا چکن ہاف کپ میں نے لیا ہے پیزا سوس ٹو ٹیبل سپون میں نے لیا ہے باریک چوب کیا ہوا پیاز ٹو ٹیبل سپون میں نے لیا ہے باریک چوب کیا ہوا شملا میس ٹو ٹیبل سپون میں نے باریک چوب کیا ہوا لیا ہے ٹاماتر بیس نکال کے ون ٹی سپون میں نے لیا ہے لالوچ پاوڈر ون ٹی سپون کالی مرچ پاوڈر ون ٹی سپون اورگینو ون ٹی سپون نمک ایک کپ میں نے لیا ہے چیز موزریلا انٹیڈر مکس کیا ہوا تو چلیے اب پیزے کٹلپس بنانا شروع کرتے ہیں اب یہ ہمارے پاس قدوکش کیے ہوئے آلو ہیں اور ان کے اندر ہم ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون نال میرز پاودر ہاف ٹی سپون کالی میرز پاودر اور اب ہم ان کو اچھے سے مکس کریں گے یہ میں نے قدوکش کیے ہوئے آلو لیا ہیں آپ ان کو وائل کر کے میشر کی مدد سے اچھے سے میش بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے ان کو قدوکش کیا ہے جب میں پیزے کٹلٹ بنانا گی تو یہ اچھے سے سیٹ ہوں گے لیکن آپ نے اس بات کا حیاء رکھنا ہے کہ آپ سے میش کرتے وقت ان میں لمس نہ رہے اب ہم ان کو چمت کی مدد سے اچھے سے مکس کریں گے تاکہ یہ جو نمک ویرش ہم نے ڈالے ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائیں آلو کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اب ہم ان کو سائٹ پر رکھتے ہیں اور اپنی فیلنگ ریڈی کرتے ہیں ویرز اب ہم پیزے کٹلٹ کی فیلنگ ریڈی کرتے ہیں اور یہاں پر میں نے ایک پین لیا ہے فلیم آن کر دی ہے اور اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ٹو ٹیبلی سپون آئل اور اس کو ہم ہلکا سا گرم ہونے دیں گے اور اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے چکن کو ہم نے ایک منٹ کے لیے آئل میں فرائی کر دیا ہے اور اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے کالی میں اس پاودر ہاف ٹی سپون جو کہ بات گیا تھا ہاف ٹی سپون ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ہم اس میں لالی میں اس پاودر ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے باریک چوب تیری ہوئی پیاس شملہ میرس اور ٹماٹر فلم ہم نے میڈیوم ٹلو پر رکھی ہوئی اب پیاس ٹماٹر اور شملہ میرس کو ہم دو سو تین منٹ کوک کریں گے تاکہ ان کا کچھا پندر ہو جائے ون ٹی سپن ہم ایڈ کریں گے سویا سوس ون ٹی سپن شلکا اور ون ٹی سپن چیلی سوٹ اب ان سب کچھے سے مکس کریں گے سوٹ 3 ملٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے تیزر سوٹ ہاف کب اور اس کچھے سے مکس کریں گے تیزر سوٹ ڈال کے اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اب ہم فلم آف کر دیتے ہیں فلم ہماری ریڈی ہو چکی ہے اس کو ہم ایک لیٹ میں نکال دیں گے اور ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ لیں گے اب فلم ہماری ٹھنڈی ہو چکی ہے اور یہ چیزیں ہمارے پاس ریڈی ہیں اب ہم اپنے پیزا کٹلٹس ریڈی کرتے ہیں یہی میرے پاس دو تین اولیف سے یہ میں نے کٹ دیا ہے یہ میں سکیو پر ڈال دوں گی اور ان کو اچھے سے مکس کر لوں گی اب ہم اپنے پیزا کٹلٹس ریڈی کرتے ہیں اور سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھے سے بوش کرنا ہے میں نے اپنے ہاتھوں کو اچھے سے بوش کر دیا ہے اب ہاتھ کے اوپر ہم تھوڑا سا آئل لگائیں گے اور تھوڑا سا ہم آلوم لیں گے ان کو ہم ہلکا سا پریس کریں گے اس کے اوپر ہم ڈالیں گے 1 ٹی سپون چیز بھر کر تھوڑا سا اورگیانو چکن کا مکسٹر 1 ٹی سپون اور اس کے اوپر ہم ڈالیں گے پھر سے چیز اور اوپر سے ہلکا سا پریس کریں گے تھوڑا سا اورگیانو ڈالیں گے اور پھر اس کو ہم سیٹ کرتے جائیں گے اس طرح سے یہ آپ چک کریں ہمارا کٹلٹ ریڈی ہے اس کو ہم ہلکا سا پریس کریں گے اور اسی طرح سے سارے کٹلٹس ریڈی کر لیں گے جب سارے کٹلٹس ریڈی ہو جائیں تو پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں پیزا کٹلٹس ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اور اب ہم ان کو کوٹ کرتے ہیں تو کوٹنگ کرنے کے لیے ہم نے لیے ہیں ہس بھی ضرورت بریڈ گرمز 3 فورت کپ میدہ ایک ادد انڈا انڈے کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور اب ہم ایک پیزا کٹلٹ اٹھائیں گے اس کے اوپر ہم پہلے میدہ کوٹ کریں گے اگر پیزا کٹلٹ کی شیف حراب ہو جائے تو آپ اس کو ساتھ ساتھ سیٹ کریں تو اب اس کو ہم انڈے میں کوٹ کریں گے تو اب اس کے اوپر ہم بریڈ گرمز کوٹ کریں گے دوسرے ہاتھ کی مدد سے آپ اوپر ڈالتے جائیں یہ آپ چیک کریں بریڈ گرمز کو ہم نے اوپر کوٹ کر دیا ہے اور یہ پیزا کٹلٹ ہمارا ریڈی ہے تو اسی طرح سے ہم سارے ریڈی کر کے پھر ہم ان کو فرائی کریں گے پیزا کٹلٹ کو ہم نے اچھے سے کوٹ کر دیا ہے اور اب ہم ان کو فرائی کرتے ہیں اب ہم اپنے پیزا کٹلٹ کو فرائی کرتے ہیں اور یہاں پر پیر میں میں نے گرم ہونے کی رفتی تھا ہے اور ہم گرم ہوتا ہے اب اس میں ہم پیزا کٹلٹ کو فرائی ہونے کے لئے ڈالتے ہیں توікہ ہم ان کو شیلو خرائ کریں گے ڈیپ خرائی نہیں کریں گے تو اب ہم اس میں ڈالتے ہیں پیزا کٹلٹ ہم پہلے دور پیزا کٹلٹ کو فرائی کریں گے اور اسی طرح سے ہم باقی بھی فرائی کر لیں گے ان کو ہم بیڈیو میں سے لو فلیم پر فرائی کریں گے تاکہ یہ اوپر سے اچھے سے تیزہ کٹلٹ ہمارے ایک سائڈ سے پھائی ہو چکے ہیں اور اب ہم ان کی سائڈ چینج کر دیتے ہیں یہ آپ چیک کر لیں کہ اتنا خوبصورت ان کا قدر آیا ہے کٹلٹ ہمارے گوسری سائڈ سے پھائی ہو چکے ہیں اور اب ہم ان کو نکال دیتے ہیں یہ آپ چیک کر لیں ہمارے زبردست قسم کے گرمہ گرم پیزا کٹلٹس ریڈی ہو جکے ہیں آئیے ہم ان کو چیک کرتے ہیں کہ یہ کیسے بنے ہیں واؤ زبردست یہ آپ چیک کریں کتنے یمی قسم کے ہمارے پیزا کٹلٹس ریڈی ہو جکے ہیں آپ اس پیزا کٹلٹس کی ریسپی کو اپنے گھر پر ضرور کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی بریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوکسکیشن سب سے پہلے آپ تک پہن سکے اور آپ کو ڈیفرنٹ قسم کی ریسپیس دیکھنے کو ملیں ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور نئی ویڈیو میں دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ